اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی جوا خانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینی موزد سامین الشفا یونانی دعا خانہ خدمت خلق کے لیے مصروف عمل ہے روزانہ مختلف اپنے قیمتی مجربات اور آزمودہ نسخہ جات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے اسی سلسلے کے اندر آج بھی آپ کی خدمت کے اندر ایک نسخہ پیش کیا جا رہا ہے آج کا پیش کیا جانے والا نسخہ یہ دمہ کے بارے میں ہے موزد ناظرین آج کا نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کی نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے موزد ناظرین آج کا ہمارا نسخہ جو کہ بلغیمی دمہ کے بارے میں ہے یہ بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین اور بہت ہی لا جواب ہے جو شخص اس مرض کے اندر مبتلا ہیں وہ اس کو بنائیں اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اس کے استعمال سے مرض جو دمہ کے ہے وہ آپ کی جان چھوڑ جائے گا اب آتے ہیں نسخہ کی طرف ہنزل یعنی کہ تمہ یہ سالم آپ نے لے کے گائے کے تین کلو دودھ تین کلو گائے کا دودھ لینا ہے ایک ہی گائے گا اس کے اندر آپ نے اس کوڑے تمہے کو پکانا ہے اچھی طرح پکانے کے بعد جب دودھ جو ہے وہ کافی گاڑا ہو جائے اور کڑوا ہو جائے تو آپ نے پھر اس دودھ کی جاگ لگانی ہے یعنی کہ اس کی اس کے اندر دیں ڈال کے اس کی جاگ لگا کے جب یہ دیں بن جائے جم جائے تو پھر آپ نے اس کا مکھن نکالنا ہے مکھن جب نکل جائے تو اس کا آپ گھی تیار کر لیں تو یہ والا جو گھی ہے مرد ناظرین یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے یہ دمے کا ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی سستہ اور بہت ہی بہترین علاج ہے اس کے اوپر زیادہ خرچ بھی نہیں ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے آسانی سے گھر کے اندر یہ نسخہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ جو گھی تیار ہوگا تو اس گھی کو آپ روٹی کے ساتھ مریض کو ایک تولہ یہ گھی اور روٹی یہ آپ استعمال کروائیں انشاءاللہ چند ہی دن کے استعمال سے دمے کا مرض ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ جائے گا اس کو بنائیں اس کو استعمال کریں اور اپنے دل سے میرے لیے دعائیں نکالیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ